دوستو آج کی ویڈیو انٹرنیٹ کے متعلق ہے ہم آپ کو بتائیں گے انٹرنیٹ کب کیوں اور کیسے بنا دوستو انٹرنیٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کمپیوٹر نیٹورک کا عالمی نظام ہے جو نیٹورک اور آلات کے مابین مواصلات کے انٹرنیٹ پروٹوکول سویٹ ٹی سی پی اور آئی پی کا استعمال کرتا ہے یہ نیٹورک کا ایک ایسا نیٹورک ہے جو نیجی، عوامی، تعلیمی، کاروبار اور مقامی سطح پر عالمی سطح پر حکومتی نیٹورک پر مشتمل ہوتا ہے جس کو الیکٹرونک وائرلیس اور آپٹیکل نیٹورکنگ ٹیکنالوجیوں کی ایک وسیع صف سے جوڑا جاتا ہے انٹرنیٹ میں معلومات کے وسائل اور خدمات کی ایک وسیع رینج ہے جیسے کہ ورلڈ وائیڈ ویب سائٹ www کی باہم منسلک ہائپر ٹیکسٹ دستاویزات اور درخواستے الیکٹرونک میل، ٹیلی فونی اور فائل شیرنگ ہے ٹیلی فونی، ریڈیو، ٹیلی ویجن، کاغذی میل اور اغبارات سمیت زیادہ تر روایتی، مواصلاتی میڈیا، انٹرنیٹ کے ذریعے نئے سیرے سے تشکیل پائے جاتے ہیں یا پھر ان کو نظرانداز کرتے ہیں جو ای میل، انٹرنیٹ، ٹیلی فونی، انٹرنیٹ، ٹیلی ویجن، آن لائن موسیقی، ڈیجیٹل اغبارات اور نئی خدمات کو جنم دیتے ہیں ویڈیو محرومی، ویب سائٹوں، اغبار، کتاب اور دیگر پرنٹ پبلشنگ ویب سائٹ ٹیکنولوجی کے مطابق ڈھل رہے ہیں یا پھر بلاکنگ، ویب فیلڈ اور آن لائن نیوز ایگریگیٹرز میں نئی شکل دی گئی ہے انٹرنیٹ نے فوری میسیجنگ، انٹرنیٹ فارم اور سوشل نیٹورکنگ کے ذریعے ذاتی تعامل کی نئی شکلوں کو فعال اور تیز کیا ہے آن لائن چھوپنگ، بڑے خردہ فروشوں اور چھوٹے کاروباروں اور کاروباریوں دونوں کے لیے تیزی سے بڑھ چکی ہے کیونکہ یہ فرمو کو اپنی اینٹوں اور مارٹر کی موجودگی میں توسیع کرنے کے قابل بناتا ہے تاکہ وہ بڑے بزار کے خدمات کر سکیں یا سامان اور خدمات کو مکمل طور پر آن لائن فروغ کر سکیں انٹرنیٹ پر کاروباری سے کاروبار اور مالی خدمات پوری سنتوں میں سپلائی چین کو متاثر کرتی ہیں انٹرنیٹ اور ورلڈ وائیڈ ویب شرائط اکثر روز مرہ کی تقریر میں ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں جب ویب صفحات کو دیکھنے کے لیے کسی ویب براؤزر کا استعمال کرتے ہو تو انٹرنیٹ پر چلنا کی بات کرنا عام ہے تاہم ورلڈ وائیڈ ویب یا ویب انٹرنیٹ سرویسز کی ایک بڑی تعداد میں سے ایک ہے ویب پہم مربوط دستاویزات اور دیگر ویب وسائل کا ایک مجموعہ ہے جسے ہائپر لنکس اور یو آر ایل کے ذریعے منسلک کیا گیا ہے اسطلاہ انٹر ویب انٹرنیٹ اور ورلڈ وائیڈ ویب کا ایک ایسا پریوٹیو مانٹو ہے جو عام طور پر کسی تقنیقی طور پر استعمال نہ کرنے والے سارف کی تشیر کے لیے تنظیہ استعمال کیا جاتا ہے اے آر پی این ای ٹی کے ترقی دو نیٹ ورک نوٹ سے شروع ہوئی جو کیلیفونیا یونیورسٹی میں نیٹ ورک پیمائش سینٹر لاؤس انجلیس یو سی ال اے ہیں انٹرنیٹ کے مواصلات کا بنیادی دھانچہ اس کے ہارڈ ویئر اجزاء اور سوفٹ ائر پرتوں کا ایک نظام پر مشتمل ہے جو فن تعمیر کے مختلف فیلووں کو کنٹرول کرتا ہے کسی بھی کمپیوٹر نیٹ ورک کی طرح انٹرنیٹ جسمانی طور پر راؤٹرز میڈیا جیسے کیبلنگ اور ریڈیو لنکز ریپٹر موڈ ایم وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے تہم انٹرنیٹ نیٹ ورک کی ایک مثال کے طور پر بہت سارے نیٹ ورک نوٹس لازمی طور پر انٹرنیٹ آلات نہیں ہیں انٹرنیٹ پیکٹ دوسرے مکمل نیٹ ورکنگ پروٹوکول کے ذریعے لے کر جاتے ہیں جس میں انٹرنیٹ ایک متضاد نیٹ ورکنگ میار کے طور پر کام کرتا ہے جو متعدد ہارڈ ویئر اس کے پار چلا جاتا ہے اور ان پیکٹو کو آئی پی راؤٹرز کے ذریعے ان کی منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے انٹرنیٹ سرویسز فرام کرنے والے آئی ایس پیسیز مختلف صدو پر انفرادی نیٹ ورک کے مابین دنیا بھر میں رابطے قائم کرتے ہیں اختتامی سارف جو صرف فنکشن انجام دینے یا معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پر انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں وہ راؤٹنگ تقویم کے نچلے حصے کی نمائنگی کرتے ہیں راؤٹنگ تقویت کے سب سے اوپر ٹائر ون نیٹ ورکس ہیں بڑی ٹیلی مواصلات کمپنیاں جو بہت تیز رفتار فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے ٹریفک کا تبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں اور پیرنگ معاہدوں کے ذریعے حکومت کرتی ہیں ٹائر ٹو اور نچلے درجے کے نیٹ ورک عالمی انٹرنیٹ پر کم سے کم کچھ پارٹیوں تک پہنچانے کے لیے دوسرے فرام کنندگان سے انٹرنیٹ ٹرانزٹ خریدتے ہیں حالانکہ وہ پیرنگ میں بھی مشغول ہو سکتے ہیں آئی ایس پی رابطے کے ایک واحد اپسٹریم فرام کنندہ کا استعمال کر سکتی ہے یا فالدوپن اوورلوڈ توازن کے حصول کے لیے ملٹی ہومنگ نافذ کر سکتی ہے بڑی تنظیمیں جیسے تعلیمی ادارے بڑے کھاروباری ادارے اور حکومتیں آئی ایس پیز کی طرح کا کام انجام دیتی ہیں جو اپنے داخلی نیٹ ورک کی جانب سے پیرنگ اور خریداری کے ٹرانزٹ میں مشغول ہیں ریسرچ نیٹ ورک بڑے سب نیٹ ورک جیسے جی نیٹ، انٹرنیٹ ٹو، جی لوریڈ اور برطانیہ کے قومی تحقیق اور تعلیم کے نیٹ ورک جی نیٹ کے ساتھ بہام رابط رکھتے ہیں انٹرنیٹ آئی پی راؤٹنگ ڈھانچہ اور ورلڈ وائیڈ ویب کے ہائپر ٹیکس لنکس دونوں پیمانے سے پاک نیٹ ورک کی مثال ہیں اگلے آپ راؤٹر یا منزل تک آئی پی پیکٹ بھیجنے کے لیے راؤٹنگ ٹیبل کو دستی ترتیب سے یا خود بخود راؤٹنگ پروٹوکول کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے اختدامی نوٹس عام طور پر ایک تیہ شدہ راستہ استعمال کرتے ہیں جو ایک آئی ایس پی کو رہداری مہیا کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ آئی ایس پی راؤٹر عالمی انٹرنیٹ کے پیچیدہ رابطوں میں انتہائی موسسر راؤٹنگ قائم کرنے کے لیے بارڈر گیٹ وی پروٹوکول کا استعمال کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق دنیا کا ستر فیصد انٹرنیٹ ٹریفک ایش برن ورجینہ سے ہوتا ہے بینالقوامی ٹیلی مواصلات یونین آئی ٹی یو نے اندازہ لگایا ہے کہ دوہدار سترہ کے آخر تک 48 انڈیویجل افرادی سارفین باقائدگی سے انٹرنیٹ سے جھڑ جاتے ہیں جو دوہدار بارہ میں چونتیس فیصد تھیں موبائل انٹرنیٹ رابطے نے حالیہ برسوں میں خصوصاً ایشیا اور بحر القاہل اور افریقہ میں رسائی کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے موبائل سیلولر کی انوخہ سبسکرائب کی تعداد دوہدار بارہ میں تین اشاریہ انانوے عرب سے بڑھ کر دوہدار سولہ میں چار اشاریہ تیرہ سی عرب ہو گئی دنیا کی آبادی کا دو تہائی ایشیا اور بحر القاہل میں نصف سے زیادہ سبسکرپشن موجود ہے دوہدار بیس میں سارفین کی تعداد پانچ اشاریہ انتر بلین تک اضافی کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے سن دوہدار سولہ تک دنیا کی تقریباً ساٹھ فیصد آبادی کو فورجی براد بینڈ سیلولر نیٹورک تک رسائی حاصل تھی جو دوہدار پندرہ میں تقریباً پچاس فیصد اور دوہدار بارہ میں گیارہ فیصد تھی متنازہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سارفین تک معلومات تک رسائی پر جو حدود کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انٹرنیٹ کے ٹکڑے کرنے کے وسیطر عمل کے موافق تھی ٹکڑے کرنے سے میڈیا کے مواد تک رسائی محدود ہوتی ہے اور وہ غریب ترین سارفین کو متاثر کرتا ہے ورلڈ وائیڈ ویب دستاویزات تصاویر ملٹی میڈیا اپلیکیشن اور دیگر وسائل کا ایک عالمی ذخیرہ ہے جو ہائپر لنکس کے ذریعے منتقی طور پر باہم منسلک ہوتا ہے اور یونی فارم ریسورس ایڈنٹی فائر یو آر آئی کے ساتھ حوالہ دیا جاتا ہے جو نامزد حوالوں کا عالمی نظام مہیا کرتا ہے یو آر آئی علامتی طور پر خدمات ویب سرویسز، ڈیٹا بیس اور دستاویزات اور وسائل کے نشاندہ ہی کرتے ہیں جو وہ مہیا کر سکتے ہیں ویب سرویسز، کاروبائری ڈیٹا اور لوجسٹک کو معلومات کی منتقلی تبادلہ اور تبادلے کے لیے سافٹ ویئر سسٹم کے مابین مواصلات کے لیے بھی ایچ ٹی ٹی پی کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سی زبانوں یا پروٹوکول میں سے ایک ہے جو انٹرنیٹ پر مواصلات کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ